اسلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جارے ہیں ریشیا کے بارے میں تو یہ ویڈیو وزادہ مچدار ہوگی اس رینڈ تک دیکھیں کہ ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ریشیا کتنی بڑی کنٹری ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ ریشیا ایک بہت زیادہ بڑی کنٹری ہے اور ردبے کے حساب سے وہ دنیا کی نمبر ون پہ کنٹری آتی کیونکہ یہ ایسٹرن یوروپ سے لے کے نورڈن ایشیا تک پوری جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے اور ابھی تو یہ ریشیا کلاتے لیکن اس سے پہلے اس جگہوں کہا جاتا تھا ریپبلک آف یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک یعنی کہ یو ایس ایس آر نورملی کومنلی اسے جو کہا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا سوویٹ یونین اور اس کے بعد جب یہ ریشیا بنی تو سوویٹ یونین ختم ہو گیا اور یہ ریشیا دسمبر 1991 کے اندر وجود میں آیا یہاں کی جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے یعنی کہ پرائم انسٹر جو ہیں ان کا نام ہے مکھیل میس ہسٹن اور ریشیا کا جو کیپیٹل ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ ہے وہ ہے موسکو اور یہاں کی جو پوپلیشن ہے وہ دوہزار اکیس کے حساب سے 143.185 ملین اور یہاں کی اگر ہم کرنسی کی بات کریں تو یہاں کی کرنسی کو کہا جاتا ہے ریشیا روبل اور یہ تقریباً ایک یو ایس ڈی ڈالر ریشیا روبل بنتے ہیں ایک سو پانچ روپے اب یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے ویڈ میر پیوٹین اب لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے بہت بڑا ملک ہے اب کینیڈا کو آپ تقریباً ڈبل کر لو تب جا کے ایک ریشیا بنتا ہے اور اس کے علاوہ ٹوٹل ریشیا کے اندر الگ الگ گیارہ ٹائم زون آتے ہیں مطلب کہ ہر جگہ کا ٹائم زون ایک الگ ہوتا ہے مطلب وہاں پہ منٹو کا فرق ہوتا ہے تو ریشیا کے اندر ایک ملک کے اندر گیارہ ٹائم زون آتے ہیں مطلب ہر علاقے میں تقریباً آپ سمجھو کہ الگ ٹائم زون ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو انفرمیشن وہ دے دی جو کہ ایک بلکل بیسک انفرمیشن تھی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فیکٹ کے بارے میں اب آپ کو یہ بات معلوم ہے دو ہزار انیس کے اندر ریشیا میں تقریباً پانچ ملین لوگوں نے وزٹ کیا تھا مطلب ازا ٹورسٹ اب ریشیا زیادہ لوگوں نے وزٹ نہیں کیا کیونکہ ریشیا ایک بہت زیادہ انڈر ریٹیڈ پلیس ہے لوگ زیادہ وہاں جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتے لیکن ریشیا ایسی جگہ ہیں جو کہ آپ کو ایکسپلور کرنی چاہیے لازمی وہاں کے خوبصورتی وہاں کا ماحول بہت زبردست ہے اب ریشیا کے اندر اس دنیا کی سب سے لمبی ریلوے بھی موجود ہے یہ جو ٹرین ہے یہ موسکو سے لے کے والڈیوو سٹاک تک جاتی ہے جس کا ڈسٹنس بنتا ہے پانچ ہزار سات سو بہتر یعنی کہ فائی سیون سیون ٹو مائلز اور یہ ڈسٹنس ایک بہت زیادہ لمبا ڈسٹنس ہے اب جو ریشیا کے لوگ ہیں وہ زیادہ پڑے لکھی ہوتے ہیں اب آپ اگر ریشیا جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہوگی یا وہ بہت زیادہ پڑے لکھی ہوں گے لٹریچر کی ٹیچر ہوں گے یعنی ریشیا جو ہے ایک بہت زیادہ پڑا لکھا ملک ہے اور اس کے علاوہ ریشیا کے اندر بارہ ایکٹیو والکینو موجود ہیں اور ان والکینو میں سے سب سے زیادہ ٹوریس جو والکینو دیکھنے چاہتے ہیں اس والکینو کا نام ہے کام چٹکا کیونکہ یہ جو والکینو ہے یہ بہت زیادہ accessible location پہ یعنی کہ لوگ ایسیلی جگہ پر جا سکتے ہیں اب آپ سب لوگوں نے اپنے بچپن میں ٹیٹریس نامی گیم تو کھیلا ہوگا یہ گیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک سکرین پہ اوپر سے برکس گر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو اسے برکس کو اس طریقے سے رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک پورا برکس نیچے والے حصے میں پھیل جائے اور وہ نیچے والی ٹائلز کلیر ہو جائے اور اس طریقے سے گیم کھیلا جاتا ہے اب اس گیم کے خاصیت یہ ہے کہ اسے 1984 کے اندر ایلیکسی پجیٹنوف نے رشیا کے اندر ڈیولپ کیا تھا اور یہ جو گیم ہے یہ رشیان گیم ہے بہت سے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا اب رشیا کے جو لوگ ہیں ان کو بقاعدہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لرنڈ نوٹ ٹو سمائل مطلب کہ اب دوسرے کلچرز میں دوسری جگہوں میں یہ ماننا جاتا ہے کہ حصنا ایک ہیپنیس اور فرینڈلی نشانی ہے تو رشیا کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا ہے رشیا کے اندر اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ حصنا ایک کمزوری ہے اور یہ کسی اور کو ایک ٹرو فیلنگ شو نہیں کرتا تو اس لئے رشیان لوگوں کو سٹارٹنگ کے اندر حصنا نہ سکھایا جاتا ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہے اب رشیا جو ہے اس دنیا کے سب سے بڑی کنٹری ہے ماس کے حساب سے مطلب لینڈ ماس کے حساب سے اب اس دنیا کا ٹوٹل 11 پرسنٹ تو صرف رشیا نے ہی گھیرا ہوا ہے اور اگر ہم رشیا کی پاپیلیشن کے بات کریں تو وہاں پہ 54 پرسنٹ فیمیل رہتی ہیں اور باگی 46 پرسنٹ مل رہتے ہیں ایسا کیوں ہوا کیونکہ ورلڈ وار ٹو کے اندر 25 ملین سولجرز رشیا کے انہوں نے کھو دیئے تھے ورلڈ وار ٹو کے اندر تو اس وجہ سے وہاں پہ وومن زادہ ہیں اور لوگ لڑکے کم ہیں تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سب سے پہتے سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال لکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ